اے گائز میں ہوں عادل اور آپ کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں کہ آپ آرڈر آدھار ریپرینٹ کیسے کرتے ہیں یا پھر آدھار کارٹ کو دوبارہ کیسے منگواتے ہیں اس کے لیے آپ کو پچاس روپے کا چارج دینا ہوگا گائز یہ جو کیفے سے آدھار کارٹ نکلتے ہیں جس کے لیے آپ سو روپے چالیس روپے دیتے ہیں ان کے کیو آر کوڈ گلت ہوتے ہیں کیونکہ گائز اگر آپ ان کے کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں تو وہاں پر لکھ کر آتا ہے نکلی کیو آر کوڈ ہے اور اگر آپ ادھار کی ویف سائٹ سے آدھار کارٹ کو منگواتے ہیں تو یہ کیو آر کوڈ سکین ہو جاتا ہے اس کی کارل آپ فز بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ نکلی کیو آر کوڈ ہے آپ فرجی آئیڈینٹی پروف کے روپ میں اس کے کارل فز بھی سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے گائز آپ سب سے پہلے اپنے سمارٹ فون کمپیوٹر پی سی کے گوگل کروم پر آجائیے اور اگر آپ سمارٹ فون پر چلا رہے ہیں تو یہاں تھیری ڈوٹ پر کلک کریے اور نیچے اسکرول کر کے ڈیکسٹ اوب سائٹ پر کلک کر دیجئے تو آپ کا موبائل بھی اسمارٹ فون بھی کمپیوٹر پی سی کی طرح چلنے لگے گا اب یہاں سرچ کیجئے ادھائی آدھائر کاٹ کی ویپ سائٹ یو آئی ڈی اے آئی ادھائی سرچ کیجئے اب آپ کے سامنے پہلا یہ لنک آیا گیا ادھائی ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان اس پر کلک کر دیجئے اب آپ ادھائی کی ویپ سائٹ پر پہنچ گئے ہیں یہ سرچنگ چلے گئے سرچنگ کے بعد اب آپ یہاں نیچے اسکرول کریے ادھر لکھا ہے دیکھئے آرڈر آدھائر ری پرینٹ اس پر کلک کر دیجئے اس پر کریں گے تو آپ دوسرے پیچ پر پہنچ جائیں گے اب آپ نیچے سکرول کر کے یہاں پر آئیے اور یہاں اپنا آدھائر نمبر ڈال سکتے ہیں ورچوال آئی ڈی ڈال سکتے ہیں اور ای آئی ڈی یعنی انرولمنٹ آئی ڈی اگر آپ آدھائر کارڈ نیا بنوانے گئے ہیں یا آپ کے پاس آدھائر کارڈ آپ نے صحیح کرایا ہے اس کے ساتھ ایک صرف ملتی ہوں اس پر انرولمنٹ آئی ڈی لکھی ہوتی ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا آدھائر نمبر ڈالوں میں نے اپنا آدھائر کارڈ نمبر ڈال دیا ہے اب یہاں آپ کو کیپچہ پھل کرنا ہے کیپچہ آپ بلکل صحیح صحیح ڈالیں گے اگر آپ گلت کر دیں گے تو آپ کو دوارہ پھر سے بننا پڑے گا اس سے آپ کو دیر بھی لگ سکے گی تو آپ یہاں پر کیپچہ صحیح صحیح فل کریں گے تو میں صحیح فل کرتا ہوں جیسے ایٹ اسمال جے اسمال ڈی اسمال جے پھر اسمال ڈبلو اب یہ کیپچہ ڈالنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پر لکھا ہے اگر آپ کا موبائل نمبر آپ کی آدھار کارڈ میں ریجسٹر نہیں ہے تو یہاں پر آپ اپنا کوئی صحیح موبائل نمبر ڈال دیئے وہ آپ کی آدھار کارڈ میں ریجسٹر ہو جائے گا اگر ہے تو آپ یہاں سینڈ او ٹی پی پر کلک کر دیئے آپ کے آدھار کارڈ سے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک میسج آئے گا تو آپ کو یہاں دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہے او ٹی بی سینڈ ٹو یور ریجسٹر موبائل نمبر چیک یور موبائل تو گائز دیکھئے میرے موبائل نمبر پر او ٹی پی آ گیا ہے جو ریجسٹر تھا آدھار کارڈ سے اب گائز یہاں پر نیچے اسکول کر کے آئیں گے تو یہاں لکھا ہے اینٹر او ٹی پی یہاں پر آپ اپنا چھے ڈیزٹ کا پاسورڈ ڈالیے جو آپ کے میسج میں آیا ہے او ٹی پی میرا ہے چھے آنوے بیاسی سترہ چھے آنوے بیاسی سترہ یہ دس منٹ تک ایویلویل رہتا ہے کیول او ٹی پی اس کے بعد آپ کو دوسرا او ٹی پی مانگانا ہوگا اس کے بعد گائز یہاں پر ٹارم سینڈ کنڈیشن پر کلک کر دیجئے بوکس میں اور سمیٹ پر کلک کر دیجئے اب گائز یہاں پر پریویو آ گیا ہے اب آپ جس کا آدھار کارڈ ہے اس کی فوٹو اور ایڈریس آ جائے گا جو آپ کے آدھار کارڈ میں ایڈریس ہے اسی ایڈریس پر آپ کا آدھار کارڈ آئے گا تو گائز اگر آپ کا بلکل صحیح ہے تو یہاں میں ایک پیمنٹ پر کلک کر دیجئے اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو کینسل بھی کر سکتے ہیں وہاں سے اب گائز یہاں پر آپ کو پیمنٹ کے کافی آپشن مل جائیں گے آپ یہاں کارڈ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں نیٹ بنگنگ سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں یو پی آئی کارڈ میں دیویٹ کارڈ و کیلیڈ کارڈ دونوں سے آپ آپ کر سکتے ہیں یہاں یو پی آئی ہے اس سے میں کروں گا آپ گوگل پی سے بھی کر سکتے ہیں فون پی سے بھی کر سکتے ہیں بھی میں یو پی آئی آئی ڈی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں پی ٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اور بھی ایپ ہوتے ہیں اس میں یو پی آئی ڈی آئی ڈی ہوتی ہیں اگر آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے ایمازون پی ہے اس سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر اینی یو پی آئی ڈی پر کلک کر دیجئے اور اپنی یوپی آئی ڈی ڈال کر ویری فائی پر کلک کر دیئے تو آپ کی یوپی آئی ڈی صحیح ہوگی تو آپ کا جو نام ہوگا یوپی آئی ڈی میں لکھ کر آ جا گیا چلیے میں دکھاتا ہوں دیکھئے گائز میرا نام لکھ کر آ گیا یوپی آئی ڈی کا یہ لکھا بھی ہے کیپ ایمازون پی موائل ایب یہ ایمازون پی کی یوپی آئی ڈی ہے اور یہاں پر آپ پروسیڈ پر کلک کر دیجئے اب ہو جائے گا اب آپ کے پاس جو بھی ایمازون سے ریجسٹر موائل نمبر ہے اس پر میسیج آئے گا آپ اس میسیج پر جائیے آپ اس میسیج پر جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا اس لنک پر پر آپ کلک کر دیجئے دیکھئے میں براؤزر سے اس پر کلک کر دیتا ہوں براؤزر چوز کر لیتا ہوں یہاں پر آپ پے پر کلک کر دیجئے اب آپ کے سامنے ایک اور اپشن پر کلک کر دیجئے پی ناؤ پر تو آپ کے پیسے پی ہو جائیں گے آپ کو یہاں پہلے پاس ورڈ ڈالنا پڑے گا یوں پی آئی ڈی کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے وہ پاس ورڈ ڈال دی ہے توڑا نیٹ سلو چلا ہے اس لیے تھوڑی دکت ہو رہی ہے قائد اس کے بعد آپ یہاں پر کٹ کر کے اپنے کروم براؤزر پر پہنچ جائے گے یہاں پر دیکھئے آپ کو سلپ مل جائے گی ٹرانجیکشن سکسسفل ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو سلپ مل جائے گی یہ دیکھئے یہاں آپ کو ایس آرین نمبر دکھ رہا ہے اسے آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا ہے میں اسے کوپیکل لیتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیجئے کیونکہ آپ جب اسٹیٹس اس کا چیک کریں گے تو آپ کو اس کی بہت ضرورت پڑے گی اور دیکھئے پچاس روپے امام بڑا جا چکا ہے ٹرانجیکشن سکسسس ہو چکا ہے آپ اس کی یہاں پر ڈاللوڈ ایک نوالجمن سلپ یہاں سے آپ اس کی ایک نوالجمن سلپ ڈاللوڈ بھی کر لیجئے اب یہاں پر چیک اسٹیٹس دیکھئے یہ سلپ ڈاللوڈ ہو چکی ہے یہاں پر آگئی اس کی دیکھئے لیپ آگئی لوڈ ہو چکی ہے اگر آپ کنپیوٹر پی سی سے کر رہے ہیں تو آپ اس کی پٹھ بھی نکال چکتے ہیں اب گائے اس کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے پہلی بات توamelβ آپ روز کر رہ02 ہے تو یہاں سے آپ نہیں کریے اب ادھر بیک آ جائیے آپ ادھائی کی دوبارہ ویب سائٹ پر پہنچ جائیے سرچ کر کے اسٹریٹس اس کا چیک کرنے کے لیے ادھائی کی ویب سائٹ پر دوبارہ پہنچ جائیے چلیے میرا ایک پیچ کلا میں اس پر پہنچ جاتا ہوں ڈاریکٹ ادھائی کی ویب سائٹ پر پہلے اور یہاں پر دیکھئے اب آپ کے سامنے اوپشن آئے گا پارڈ چیک آدھار ریپلنٹ اسٹیٹس اس پر آپ کلک کر دیجئے اور نیچے اسکرول کریے یہاں پر آپ کو سرن نمبر ڈالنا ہوگا جو اس پر ابھی آپ نے کیا ہے سرن نمبر کیا تھا یہاں پر آپ ڈال دیجئے تو میں نے کیا تھا تو میں ڈاریکٹ یہاں پر ڈال دیتا ہوں اب نیچے سکرول کر کے آئیے اور یہاں پر اپنا آدھار نمبر ڈالی ہے جو بھی آپ کا آدھا نمبر ہے تو میں اپنا آدھا نمبر ڈال دیتا ہوں میں نے اپنا آدھا نمبر ڈال دیا اب یہاں پر آپ کو کیپچر فیل کرنا ہوا کیپچر ڈال دیجئے یہاں پر اس مولیش ڈی سی فور وائی اب یہ کیپچر ڈالنے کے بعد یہاں پر چیک اسٹیٹس پر کلک کر دیجئے تو اب جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پہ جائے گا اب یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے اس کا اسٹیٹس آ گیا ہے دیکھئے جیسے لکھا ہے پیمنٹ سکسیسفل ہو چکا ہے اب دیکھئے جیسے 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 آدھا ریپرینٹ کے لیے بھیجیں گے وہ جہاں سے تو اس کا بھی آپ کے سامنے سب آپشن آتے رہیں گے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اسٹیٹس آپ کا کہاں تک پہنچا کیا ہے کیا نہیں تو گائز آپ اس طریقے سے آرڈر آدھا ریپرینٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے گھر بیٹھے تو آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار دوستوں